ایک سسور نے اپنے ہی دماد کو جو ہے وہ گولی مار دی نمشکار آپ لوگ جے کے سنرائز دیکھ رہے ہیں اور میں نے رہے چودری آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں میں آپ کو بتا دوں کئی ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں دن بر میں آپ کو خبریں جو ہے ہم بتاتے رہتے ہیں پر کبھی بڑا کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح سے کی ایک سسور جو ہے اپنی ہی دماد کو جو ہے وہ گولی مار دے اور کہیں نہ کہیں سگے دماد کو گولی مارنا بہت ہی اچھمد یہ خبر کرتی ہے اور یہ مسئلہ کوئی بہار کا نہیں ہے ہمارے جمع کشمیر سے ہی یہ مسئلہ ہے یہاں پر یہ سب جو ہے حادثہ ہوا اور کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر جو ہے وہ آپ سب کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دے گی کیونکہ اس طرح سے بڑا کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک سسور جو ہے وہ اپنے ہی دماد کو جو ہے وہ گولی مار دے اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہے وہ سماج میں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سماج میں کئی سارے مسئلے جو ہے وہ رہتے ہیں اور بیواہک مسئلوں کی اگر بات کریں تو بیواہک مسئلے کئی سارے ہم لوگوں نے جو ہے وہ دیکھے ہیں کئی ساری خبریں ایسے بتاتے ہیں کہ لڑکے کی لڑکی کے ساتھ بھنتی نہیں ہے ڈائیوز جو ہے وہ کر دیا یا پھر اگر بات کریں تو لڑکی نے اس طرح سے گلت جو ہے وہ قدم اٹھا لیا پر کبھی آپ نے سوچا کہ ایک سسور ہی اپنے سگے داماد کو گولی مار دے جانے کی اپنی ہی بیٹی کو جو ہے وہ بیدوا کر دے یہ ایسا آپ نے جو ہے وہ بڑا کم سنا آگا اور یہ خبر جو ہے میں آپ کو بتا یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ خبر جو ہے وہ ریاستی سے ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سسور نے اپنی بیٹی کا ویواہی کے مسئلہ جو ہے وہ چل رہا تھا اور ان کی بیٹی کی شادی جو ہے پچھلے چھ سال تہلے جو ہے وہ شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ بنتی نہیں تھی اور اسی کے چلتے سسور جو ہے وہ ایک بی ڈی زی میمبر تھا اور اتنا پریشان ہو گیا کہ اپنے ہی جو داماد کو جو ہے وہ گولی مار دی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دولت رام سناف جو ہے رام دا یہ رہنے والے جو ہیں وہ پناسہ تصیل ٹھکرا کوٹ ڈسٹک ریاسی یعنی کی ریاسی سے رہنے والے ہیں جو کی ٹھکرا کوٹ ایک ڈسٹک ہے وہاں کے رہنے والے ہیں اور جو ان کے داماد تھے امیت سناف کیبل جو کی رہنے والے جو ہیں وہ کمبل ڈنگا ریاسی کے تھے جانے کی وہ بھی ریاسی کے تھے چھ سال پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد یہ یہاں تک جو ہمیں خبر ملی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی کی جو ہے ان کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ بنتی نہیں تھی ان کے گھر والے کے ساتھ بنتی نہیں تھی کہیں نہ کہیں چھ سال سے بیوہیک مسئلہ جو ہے وہ چل رہا تھا پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سسور دولت رام ہے اتنا پریشان ہو گیا کہ یہ ایک بیڈی جی میمبر تھا آپ سب جانتے ہیں کہ بیڈی جی میمبر کے پاس جو ہے وہ اپنا ایک ہتھیار جو ہے وہ گھر پہ ہوتا ہے اور اسی کو اس نے جو ہے کہیں نہ کہیں بتا دوں کی آپ کو گولی ماری اور اس کے بعد جو گولی مارنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں جب امیت کو جو ہے ہسپٹر لے آ جایا گیا تو وہاں پر جو ہے ڈاکٹر نے اسے مرتق گوشت کر دیا اور کہیں نہ کہیں بہت دکھت یہ جو ہے وہ مسئلہ رہا اور کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتا دوں کی یہ چھ سال پہلے ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی اور کہیں نہ کہیں بیوائک مسئلہ جو ہے وہ چل رہا تھا اور جو لڑکی گیتا دیوی ہے جو کی بیٹی جو ہے وہ دولت رام کی تھی جنہوں نے جو ہے اپنے داماد کو گولی ماری گیتا دیوی بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں گائل ہوئی ہو سکتا ہے کہیں سارے مطلب کی اس میں مسئلوں میں جب انہوں نے گولی ماری ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی ہاتھا پائی بھی ہوئی ہو اسی کے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ گیتا دیوی بھی جو ہے وہ گائل ہوئی اس کے بعد اسے جمو جو ہے جی ایم سی شفٹ کر دیا گیا پر بہت ایک ایسا مسئلہ کی جو بڑا بڑا کم دیکھنے کو ملتا ہے کی پریشانیاں جو ہیں چھوٹی موٹی جو ہیں وہ چلتی ہیں لڑکی کی لڑکی کے ساتھ نہیں بنتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈائی ووز ہو جاتا ہے اگر آپ بھی اس طرح سے مسئلے میں ہیں تو ڈائی ووز جو ہے وہ کر سکتے ہیں پر جس طرح سے یہ دولت رام جو سسور ہے اس نے اپنے داماد امیت کو جو ہے وہ گولی مار دی اس کے بعد امیت کی جو ہے وہ خطیا کر دی پر میں آپ کو بتا دو کی پولیس نے آہ سمیں رہتے ہی جو ہے آہ جو امیت کے سسور تھے دولت رام ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور آگے کی جانچ جو ہے وہ فلال چل رہی ہے پر کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے جمہو کشمیر میں اگر بات کی جائے تو کئی سارے ایسے مسئلے جو ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمیں ہلا دیتے ہیں کہ ایسی بھی خبریں سامنے آتی ہیں کہ بھائی آج یہاں تک کہیں نہ کہیں گر میں بتایا جائے تو اسے میں کلیوگ ہی آہ سسور ہی کہوں گا کیونکہ ایسا بڑا کم دیکھنے کو ملتا ہے اکثر تو ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کی اس طرح سے کوئی بات ہو چھوٹی موٹی باتیں ہوں تو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ سارا مسئلہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم کرتے ہیں پر یہاں پر جو دولت رام تھے جو امیت کے سسور سے وہ اتنے پریشان ہو گئے اپنے داماد سے سگے داماد سے کی انہوں نے جو ہے وہ گولی مار کر خطیا کر دی اور جو دولت رام جو جن کی میں بات کر رہا ہوں جو ڈسٹرگریاسی کے رہنے والے تھے وہ ایک وی ڈی جی میمبر بھی تھے جانے کہ ایک وی ڈی جی گارڈ تھے اور آہ کہیں نہ کہیں آپ کو بتا دوں اتنے پریشان ہو گئے انہوں نے سگے داماد امیت کو جو ہے وہ گولی مار دی اور آپ لوگ بھی کمنٹ بکش میں اپنی رائے جو ہیں وہ ضرور رکھتے ہیں کی ایسا کیا ہوا ہوگا کی جس سے انہوں نے گولی مار دی ہوگی آپ لوگ اپنی رائے جو ہیں وہ ضرور رکھیں پھر ہل پھلی 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 میں آپ کو بتا دوں کی پولیس جو ہے وہ اپنی کاربائی جو ہے وہ کر رہی ہے فلال بن رہے ہیں ہم انہوں نے اپنی ڈیٹ علیہ نمسکر